بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنیم ولیک اللہ حجت ابن اللہ حسن سلوتکا علیہ وآلہ آبا سلوتکا علیہ وآلہ آبا سلوتکا علیہ وآلہ آبا مینس ہتھی لے لے بنا رو علیہ وحفظ و قائد و ناصر و دلیل و اینا حتا تسکنہو ارزا قدمن و تومتیاو فی ہاتھ ریل اللہمان صلی اللہ محمد و آل محمد زندان دے در دے اہا یو رات روکے اللہ توری ہے قبول فرماوے توری حکم دی تامیر باوری میں مینٹیا کرے ناو توری حکمہ حسین دی اس دھی دی شہادت ہڑنی ہے دے کش مر مارا بڑا دعا منگی کرو شالہ پردیسے کسے شریف دیدھی نہ مر رہے پتر مر ونجے نہ سیزادہ اللہ نہ کرے کسے دا پتر مر جائے پردیسے چے ماتمیوں قیام مد دی گھڑی ہون دی ہے دعا منگی کرو شالہ کسے شریف دیدھی نہ مر چوتھا امام دی گرباد دے ہائے کر کے رو من والے ازادارو زندان دے در دے ہاں یو رات روکے پیا آکھیں پیر سجادے کیڑی کل سیادہ دے مر بھین گئے امیر ہاں بندہ جڑا ساتھ بے کہ ہے نہیں کر سگا بھلاوی ہیٹ کر گروان والا بسم اللہ میں نو کراؤں سیادہ دے مر بھین گئے زندان دے و جواب دیا منگ دا ہاں امداد سیادہ دا تور امام نے امداد کھیڑی منگیے کوئی کھانا منگائے کوئی دولت منگیے میرے امام نے کوئی سونا منگائے مانگا کڑی چیز رات رو منال امام نے سیادہ دے مہیں چاہ بھ 노ے میں میں کرو ہاتھ میرے اللہ مان اللہ مان جانا ہاتھ پڑھنا ماتھ 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 حسین دیر ہی کھنا روسے نکڑا روسے واپ بھائی واپ واپ بھائی واپ موچہ ریکھنا علی دی چھوٹے بچے اندھے بھائی جانچے مرحبا بسم اللہ سیادہ دے مار بھین گئے آئے زندان دے و جو پیا مگدہ امدہ سیادہ دے میں چامل میں مرحبا کرو ہاتھ میرے آجا دے آجا دے دیو ڈھیر موکان جھل لڑ سیادہ دے میں چامل میں آجا دے موکان جھل لڑ کرو ہاتھ میرے آجا دے جواب لے نہ بھائی جان دوسرا پہ آتے ہو امام سنیائی تواستہ زہرہ دل سر جاوے سیادہ دے ہتھانال میرا امام بھیندی سیراندی بہگی آئے گریب نے بھیندہ سر جا کے جھولی اجبائی آئے سجادی حالت گیریا بیٹھا دھوڑ پنیدہ آئے آئیو چہرے تو ہون باتم کرنا یار اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہن رنیو جو توریتی آتا ہے کہ مجلس یکر بلائے آمین بہر بھائی امام بیندہ زہدار نیوین قبول فرما جی جوان امام نو کران بسم اللہ باب نو کران تے بیٹھا دھوڑ پنیدہ آئے آئیو آئیو چہرے تو آئیو آئیو بھیڑ دیشا پیشانی آدت کو وطن اُتھے آئے دفن آنا سگیا رساں کبار دے ویجا ارمانی موچ ہم کیا د بیٹھ نیت آدی آو وہ میں کوتا سکا آگئی آئیو 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 ڈوکھ کس مات دے بھائیو آئیو 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 نبی منگی آوی رتوں پان زندان دے دردیں ہاں یو رات روکے پیا آکھے پیر سجا دے سیادہ دے مار بھین گئے اشارت سمجھو نا سیادہ دے مار بھین گئے زندان دے وجوان پیا مگداہاں امداد سیادہ دے میں جاولے میں زندان دے مار بھین گئے زندان دے مار بھین گئے زندان دے مار بھین گئے میں بھین دے دفان دے با ذکر دے سد کا مالک سعداد دے بہرے آباد فرماوے بانیان دے بسم اللہ مالک سلامت رکھے بانیان دے رزقِ جمالک غصت اتاب فرماوے جتنا زدار موجودوں میں دعا کردہ مالک تمام دا گریہ پرسہ پاک دربارش عبادت شمار فرماوے بانیان مجالِ سعداد دا خلوصِ تمام مالک عبادت شمار فرماوے بہرے آباد رامن اس غمدِ سوا دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو میں چونکہ کربلاتِ شامدہ زبار ہاں ہر مجلس دوے چکنوں کی جن دوا کردہ رہنا سارے عزدار آمین ضرور حقس مالک اس وقت تک کسے مرد مستور نو موت نہ دے میں جب تک کو جگہ نہ بکھیں جتو بھین بھیرا نکھڑے خدا گوائے سیزا دہ تریحائے نئیے آمین ہے آمین ہے غربتِ سادہ تیرو مڑا لے جتو بھین بھیرا نکھڑے تی وط نہ ملے کربلاتِ شامدہ زبار بنا اللہ سارے رات روانا لے امامدہ جلد زہور فرما اس قابل بنا کے زیارت تو مشرف ہو سکیے حکم دی تعمیل اچ میں حاضر ہو یا سادہ دا حکم ای بھین 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 یارب بھائی بھی افتخار شمسی صاحب جو دن مالک زندگی دراز فرماوے الحمدللہ کے وعدے وفاو یا دھیر سارا سفر کر کے میں بطول دے پتران دے مکان دے منایا سادہ دی نگریے دھیر سارے سید پیچھے ہو میں تو اکو آج حسین دی دھی دی گربت سنے اور انشاءاللہ بشر دے زندگی ابھی محرم بھی حاضری ہو سی جڑے جڑے میرے تے حکم ای نسید زیادہ موجود انشاءاللہ سفر دی مجلس جڑی ہون دی میں بانی دی حسیت بھی رکھ سی انشاءاللہ ضرور حاضری دے سا مسلمانہ اتنا علیدیاں پتران کو نہیں مارا جتنا دھییاں کو مارا بابا اگر ہو سکے تھا تھوڑی جی مدد کریں تھوڑی جی مدد کریں بابا میں قریب نہ ہوں اللہ تو ارے بخت بلند کرے محرم دے تھکوے گلن ایک مجلس زویج سلطان ارزاکرین بابا آمان بھٹی نے فرمایا کہ مومنو دعا منگو اللہ جانے چند بندے کیڑے خیالیں سنن گئے چند ایک چٹی ڈاڑی اللہ بزرگ کے سید اٹھا بابا جی اس مون دا پرسہ کیتا اسا کہ بھٹی صاحب دھی اللہ دی رحمت ہے بھٹی صاحبہ کیا اللہ علی کو دھی آنا دے وے ہا چٹی ڈاڑی اللہ بزرگ کے سید اٹھا مون دا ماتم کیتا اسا کہ بھٹی صاحب دھی اللہ دی رحمت ہے تو سبیادو اللہ علی کو دھی آنا دے وے ہا اتنا رنے بھٹی صاحب سید اٹھا جو رون دیا رون دیا دہاڑی پس گئی اسا کہ تُو سچے مگر پوری کائنات ہے جنگاب ہم آکے رسائیں جی کسے نبی دے پتر نہیں رلے بڑا حوصلہ اللہ بندہ ہے جڑا سافتے بہت کے ہے نہیں کر سکا یار علی دیا دھی آن دی غربت دینا رہو سیند رہو سینگا جہاں حسین دا محرم ختمے علی دیا دھی آن دا شروع گئی کوئی میں صد کیا تھی ماں انج کسے نبی دے پتر نہیں رلے جو میں علی دیا دھی آن دیا رلی تو سا سیدو میں نکرانی دا پتران جتنا بیٹھے ہو میں معافی مانکے لفظ آکھنا چھانا بابا جی اگر اس وقت میں ہوا نا بھائی جان تو بھٹی صاحب دے قدمتے ہاتھ رکیا بھٹی صاحب دعا تبدیل کرو قبولیت دا وقت اللہ علی کو دے وے ہا پر حسین کو نہ دے وے ہا پوچھے نہ بیٹھا کیوں میں بھٹی صاحب علی دیا رلیا عمر تا پوری ہائی تو جڑا حسین دیا رلیا حک دی عمر ست سال وطن دے بھراد ابھی چھوڑا کھا گیا انہیں سارے قرآن بھائی جان بھائی دی عمر چھار سال کربلا تلا کے شام تک جیڑ زالم دی مردی آوے آو ہو مریندہ اللہ مان اللہ مان یا سیدہ آمین ابحرمائی مامین آزاداران دے کوکا قبول فرمائی حسین دی دستی دی دی گربت کو بیٹھ رو اللہ تو یہ ہے قبول کرے سیدہ دہو میں کائنات قربان کر چھوڑا حسین دی 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 گربت تو حسین جز دے متعلق سید الساجدین زین العابدین فرمنن میں نو بھیند دے سوالہ نے غریب کر چھوڑا یہ وقت نہ ہوئے ہا یہ لفظ میں نہ پڑھا ہا میں چیدے چیدے لفظ تری جھولی پامہ ہاتھ وقت میں اگر سفر کر رہا وقت تو آگے جڑے وقت دویج حسین دی دھی بھیراتے سوال کرنی سیدہ صبح 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 پکھی گزرنہ نور محل تو میں گھل نہیں گیا میں دیدہ کھنا چہرے کہ میں لفظ آکے جو بندے جڑے کو سمجھے یہ انہاں ہے کی تھی جنہیں کو سمجھ نہیں ہو بندے تر تر میرا چہرہ دے دن میں کے پکھی نور محل تو گزرنہ سعدادی نگریہ میں نے بول کہ جواب دو مسلمانہ نور محل لیتا آئی بولو میرے نال جہ نور محل ہووے آتو سارو وہاں کوئی محسد کہ جا ہوا اور یہ وجہ آئی تیرہ باروہ امام رات روکے پر میں نے میرا سلام ہووے انہاں بی بیاں تھے جنہیں دے چہرے دی رنگا دے سر دی تے گرمی دی وجہ نالو تبدیل ہو گئی لوگ یہ لفظ ہے میرے استاد بزرگوار مولو نحاج ناصر بازنو تک دے بھائی جانو فرمینے ہو نن کہ سر دی تے گرمی دی وجہ نالو چہرے دی رنگت بدل گئی اچھا چاند بندے سیزادہ سجینے بیٹھنو بھی سر دی تے گرمی دی وجہ نو چہرے دی رنگت بدل گئی حسین دے ممبر تے میرا ہاتھ ہے میری ذاکری جس تو وڑے لفظ کوئی نہیں سمجھو تا زندگی دا رومانے بابا جی نا سمجھو تا گالی کوئی نہیں آخر بدل گئے ہیں نا رنگ چہریاں دے جو اچھ نبی الول کو سکا بھیرا محمد حنفیہ سیزادہ چار دفع پی پیاندہ چہرہ رٹھا پت سجادہ بازو حلا کے آدھا تود سائنہ جو میری زینب بھیڑ کے اللہ مان اللہ مان یہ حق کا جیڑے تو سادا کر چھوڑے میں دعائی کر سکتا اللہ بھاوے ہو بیڑے عبادرہ میں جیڑے حسین دے مشن دے اوئی میں صد کے جام بھراد کولاوے ہاں سجاد پکی کن پہ ویندن فرما میں نے روزی دی تلاش تا پہ ویندن میں کوئی بطول دیاں توٹیوں ہیاں پس لیاں دی قسم بھائی جان جنا ایہو وقت ہووے ہاں وط بھراد کولاوے ہاں زخمی دامن سیزادہ بھرادیاں زخمی اکھاں ساپ کری ہاں پھر رو روکیا دیا سجاد صبح پچھا ہاں تیڑا صحابہ جو پکھی روزی دی تلاش تا پہ ویندن ان خدا دیناں تے لسا سکتے ہیں جو پکھی کن پہ ویندن فرما میں نا امامہ سب کو جاننا جڑا کوئی توبہ دی پوچھ دیئے ہیں غریبہ دے وطن دے والے ویندن جڑا بندہ سب دے بھائی کے ہے نہیں کر سکتا مقدر تا گلہ کرے بھائی جان بھرا دے گلچ بازو پاوے ہاں تے چٹی دا ہڑی چوم کیا دیا سجاد پکھی والے ویندن کھڑا ہاں سائی بنجنا ہے اللہ ماں اللہ ماں جنہیں ہاتھ ہزادے یار بل سرے جے کو ہاتھ ملاک بردہ شرم آکے نہ روے نا علی دیاں دیاں دی گربہ تے انجروں نہ کرنا جو میں جنازے تروئی دے کوئی میں صدقت کے امام فرماوے نا امامہ سب کو جاننا ہر کہیں وال بنجنا ہے تائیں کوئی نہیں بنجنا تیری کبری پہیں شام بن سی تیری کبردہ نشان آپ حتھا نال مٹا کی بابا جی ترگیس ہون دعا منگو میرے سامکن ہاتھ اگلی روایت بابا جی میں نا پڑھا رومن والے عزدارو کسرت نال سید الساج دین رت رون دی ہیں اگر سمجھا ہے لفظ خدا گوائے مسلد دو تہاں جاوے سی سائل مولا دے کول ہے اسے کہ مولا توارے دوک کتنین قیامت تک میری زندگی ہووے توارے زندگی ہووے مولا ما پچھ در آمان توارے دوکھا نمکسن مولا داری دے خالی والا دواز تھا ہی میں کوئی ہک کوئی دیکھتا جواب رہے جیڑی رات رون دی ہے توارے رات کی تھا دیئے مولا جیڑی رات رون دی ہو توارے رات کی تھا دی بچہ ہو یا جگر سجاد آسو بند کے وحبی آ فرمایا میرے زخم نکھینی بازار شام میں رکوں دی حالہ تیر کھڑا ہیم اللہ مان اللہ مان سمجھے بات پی ہو میں رکوں دی حالہ تیر کھڑو تا ہیم یا میرے دامنوں چھکی لگی میں مڑ کر دی تھا تھا چار سال دے سندھی میری بھینے جنہیں موں تے خونے تے میرے سامنے نکن کی حد بن گیا دیا سجاد میں اوکھی ہاں سجاد دوکہ میں جو ایک کر یا دعا منگ میں مر منیا جے میری موت نہیں چاہدہ وقت شمر کو آنکھ میں کو موں تے نہ مار اللہ مان اللہ مان اللہ مان سجاد دے اتھا مرے اندھا ہے جتھا بابا بو سرے اندھا ہے ویرے چھونا منا اللہ کوئی نہیں ایک رمیت سامنے آگئے سیدہ دا اجازت روم پاڑے ماں رومن والے ازداروں جیڑے گھوڑے دی گردن نال فضل دے بابے دا سر لٹکا ہویا ہائی نا اس گھوڑے دی واگ ہے خولی حرام ذاتے دے ہاتھ تھے سارے آگھوں بے شمارے جیڑے کافلہ پہنچا بازار شام رشدی وجہ نہ لو گھوڑے قدم نہیں چاہیا سیدہ دے سہرامی دے ہاتھ دے چابک کہیں ان گھوڑے دے مون دو تے چابک مار رہے تیدہ کھڑے شمر دوڑ کی آیا اس دے مون دو تے تمہچہ مار کے دے حرامی حیوان دے مون دو تے نہیں مریندہ جو ہی مونال اللہ دے تصویح کریں دے تیری حی نکلیہ خدا کمائے لفظ ہر کئی سننے جی میں حسین دی زخمی کنھ آلی دی سننے کئی نہیں سننے سجاد آدمالہ لاکی آدیا شمر کتو آک مہی مونال اللہ دے تصویح اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اوھ میں صدق تھی ماں سجاد اہتھا مریندہ جیتھا بابا بوسریندہ میرے چھوڑا مانا نہ کوئی نہیں رومن والے ازدارو بابنو یاد کر کے رووے آو شامدی دھرتی حل بنجے ہاں رومن والے ازدارو ایک واری بابنو خوابن اٹھا بابا بابا کر کے اٹھی ہر بی بی دے کھول گئی بی بی ہاں میرا بابا جو آیا ہاں ودکن ٹھر گئی سیدادہ عزت سیدادہ ہی کا سمیں بی بی دے وینڈ کرنے ہن یا شامدی دھرتی حلن لگ گئی زلزلہ جاری ہویا ظالم نے ظالم سی پی بھیجا عیسیٰ کے سجاد دے سنجیر حلائے کڑی ہیں دے مسلط امام نے پہشانی فرمایا میرے زخم رکھائیں نہیں کے یاد ہیں آدھے سجاد تیامن دربار پتر کو نال لاکے اتھے آ کھڑا جتا آمان دے لیکنہا فرمایا ظالمہ کیوں سری آدھے سجاد پچھ دائیا گالان جڑی وین کر کے رون دیئے تیری کے لگ دیئے غریبہ دے میری چھوٹی بین کیوں رون دیئے غریبہ دے جہن دھی دا بابا ترہ دین دا بکہ دے تسا مارا جائے ہوتی یہ جنر ہوئے اے ظالمہ نے سجاد دن دا چھوٹ کر آمنا ضروری ہے غریبہ دے اوکو بابی دا سر دے میری بھین بھینبت نہ روز کری او بسم اللہ او بسم اللہ اجازت ہے ایک کیولا میں او میں صدقت کیوں بس کیولا جی تشریف فرمائیں مالک کے ندیزن کی دراز کریں اللہ سایہ سارے سارتے قیم دائم رکھیں بس تو چھار لف سونتے میں وینڈ دے قریبہ ماں رومن والے ازداروں غریبہ دے اوکو بابی دا سر دے میں وعدہ کرے نا میری بھین وقت نہ روسی اے دشمن ہا با وجیستانہ لیتا دے سجاد سری ڈیمہ تے وقت رووے تھا اتنا رنہ جو ڈاڑی پسکی غریبہ دے تو سر دے اوہ ہو سی تا روسی مقدر دے پیو تے دھی دا بھائی جان بابی دے سر سجاد تے ہتھان تے آیا یاد رکھائیں مقدر دے کربلا دے میدان سیزادہ دھی بابی کو ملن گئی تا بابی دی مک گئی سجاد دے ہتھانے بابی دے سر امام دیاں مدد دیاں بنتے ہویا اکھا کھلیاں سجاد دی چٹی رہی تے بابی دے نگاہ پائی مظلوم کربلا دی آواز آن دیا سجاد دے ہاں بابا فرمایا بوپی زینب دے کے حالے آدھے بابا خیرے فرمایا میری بے اولاد بھین دے کے حالے آدھے بابا خیرے فرمایا میری معصومن دے کے حالے کوئی تو چھوٹی اولاد بیٹا اسی جڑا آئے کر سکتا اسی آخری سوال مظلوم کربلا نے کیتا ہے سجاد میرے باکردہ کے حالے کن ڈالے پاس امام زیہ نادہ نبھیندہ بتاؤں امر تھوڑی ہی نکھ بہوں آئے اللہ مان ہن تڑھ پہ نظہ دار اللہ بھاں میں بس دی رہو میں صدقت ہی مان نادہ امر تھوڑی ہی نبھیندہ بتاؤں سر چھایا زندان دے دروازے تھے یا حق الماری معصومہ بابا ملانہ یہ لصن سیزادہ جنا دی خاطر میں محنت کی تیئے اور ایتھوں وین پہ کرے نا ساداتو دعا گرنا چانا رومن والے عزدارو ایک لص اکھنا چانا جنا سجادہ کھائنا معصومہ بھین بابا ملانہ جی میں جو جنت نباب دی دھی اس دی دھی جڑا جبریل دے پرن دے سملا ہائی اس دی دھی جڑا سواری رسول دی کردہ بھائی جان اٹھن دے سیرانہ منا کے سوٹی پھائی تڑپ کے اٹھئیے اکھا مندن بھائی ودھا کے آدھئے کتھے میرا پترہ مویا بابا کتھے میرا بھرامہ مویا بابا کتھے میرا عبرت دہ کھٹھا ہویا بابا جناب سجاد دے ہتھنے بابا جی بابی دے سر سامنے آگ کھڑیے میری سین بابی دے سر کو ہتھنے لایا کھڑیے ہی بے گئیے بیٹیے جناب سجاد فرمین معظومہ میں کے بابا ملنا نہیں تو کھڑوتی ہوئے بیٹی ہیں وجہ کیا ہے اتنا رونی زمین پس گئی سجاد ایک زمانہ وسطہ یاد آیا جدہ مدینہ دے بچ میرا بابا وسطہ جدہ سفر تھے بنجے ہا واپس پھلے ہا سجاد جدہ حویلیت پہلا قدم رکھے ہا میں تے نگاپ ہوئے ہا مٹھی جو تھے سب ویدہ ہائی تے باہو ادھا کے آدھے معظومہ میں سفر جدھک بھیا آہ میرے سینے دے تھام میری تھگان دوں روئے آدھی آدھل پیو دی دھیا ایک آنکھ میرا ادھار لہاوے سجاد میرے باب دسار میرے سینے دے را کہینو غربت رسام آئین دے قاتلہ اتنا مارا میں بڑھڑی ہو گیا اللہ مان اللہ مان تو میں سجد کیا تھا ہوں بابا ہون تھوڑا باز ود ہمیں نیاز حسین میں مہین کرا رومن والے عزت داروں امام نے باب دسار بھین دے سینے دے رکھا کم دے ہوئے ہتھ لے گئے سیزادہ باب دے سر دے اتوں میری سینے سرکھے نال باب دے سر دے اتوں ہتھ ولا کیا دے او میرا عبرددہ کٹھا بابا او میرا تلسہ بابا او میرا پترمویا بابا 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 اکھا بھالدھی اوڈٹ گئی بابا تیرے طوران دے بعد مسلمانا منو بڑا مارائے بابا تیرے طوران دے بعد مسلمانا منو وکری اٹھتے بہایا اونا ہے کرے زہرہ دناتے بابا منو وکری اٹھتے بہایا اٹھ دا بہانہ کردے ہن چاپو کو اٹھ کو مریندے ہن لگ دا تیری بھی کوہا فرمن والے عزداروں ہن جدائے بیان آدھی بابا کبال میری دید موت گئی ہے آدھی بابا کبال میری کمر جھوک گئی ہے مرحبا جے گسرم آوے بندہ نہ روئے آدھی بابا کبال میری کمر جھوک گئی ہے فرمن والے عزداروں خدا گوائیں باپے دموں چم دی رہی ہے تبین کریں دی رہی ہے سیادہ دروں روکی آدھی بابا ہو میرا کربلا دہ غریب بابا بابا کچھ لکھ میں جسا ہے دیل کو جھو میرے گوا وہاں تو پوچھل آئے شپیر دیا کان کھولی آئل کئی میں لے سجد دیل کئی میں لے کھبے دے دیل آدھی بابا سجے کبے کیوں لے دائیں غریب آدھے سجا تو پچھا یا تیری فپی زینہ تو پچھا مو چم کیا دیا بابا کسے تو نہ پوچھا رخ سار گوا ہنماتم غار بہن دی تیری دی جیڑے ظلمہ ظلہ میں کمائے فیلے دور لہرے مرحبا مرحبا بھلاوی ہے کر کر منا جڑا بندہ جہاں تک ہے نہیں کر سکا واسطہ ہی زہرہ دا سر جامے سیادہ دا میرے امام دیا اور جو ڈے بھائیہ سیادہ دے مصومہ کہے رکھ سار بڑے زخمین آدھے بابا یہو ارمان میں نو کبار دے کندھا تک نہ بھل سیا غریب آدھے کہڑا ارمان پیوں دا سکے لب چوم کیا دیا بابا اہلی اکبر دی اور جاگیر دے بیچا میں کوش مار تمہ چھے مار اہلی اکبر دی آنکھو تمہا تمہلے بین سنے ہوا رومانوالے آزادہ رو پرواز کر گیا میں امتیاں نہ کریں غسل بڑے نہ کریں کپن بڑے سیادہ دے اتنا زنور آدھا رو پرواز کر گیا غسل کپن ملا میرے امام نے کڑیا لے حتہ دے بھیر دا جنازہ چایا غریب آلے کبری سانہ لے پاسے دور بیا رہا وے چاہورتان دا ٹولا ملیا حکل مار گیا جنموں صافے کونے تے کیا چاہی بتائیں رومانوالے آزادہ رو مٹی دجھن بھی آئے تے رو را کے آدھے میں کھولا گا سجادہ دے میں سجادہ دے جھن بھی آئے کبردہ نشان مٹا کے با کے رادے بابا کیوں رونے آدھے بچڑا میرے سینے دردے جے کو میں کبردہ کندھا میں جروسا جے کو میں ماشرہ جروسا سجادہ دے بابا کیوں را دردے پتر کو ہانا لائے رو رو کے آدھے بیٹھا ہے کوئی قیبی جو مار گھلیا انتے زیبارا اولہائے ویدے میرے سیانا ماشاءاللہ